موسیقی خاندان غزنوی سے خاندان لودی تک سلطان محمود غزنوی یہ غزنوی خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ تھا اس نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے شروع کے حملوں میں تو وہ چند ناگزیر وجوز سے واپس جاتا رہا آخر ہندوستان کو فتح کر لیا اس نے سومنات کا بت بھی توڑا جس میں سے ذرو جواہرات کا بہت بڑا خزانہ نکلا ہر چند کے سومنات کو اس نے صرف اپنا فرض سمجھتے ہوئے توڑا تھا روپے پیسے کے لالچ میں نہیں تاہم اس ذرو جواہر کو اس نے پھینک نہیں دیا اونٹوں پر لدوا کر اپنے ساتھ غزنی لے گیا آیاز اس کا غلام تھا علامہ اقبال سے روایت ہے کہ جب عین لڑائی میں وقت نماز آتا تھا تو یہ دونوں یعنی محمود اور آیاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے باقی فوج لڑتی رہتی تھی محمود پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فردوسی سے شہنامہ لکھوایا اور اس کی ساٹھ ہزار اشرفیاں نہیں دی بلکہ ساٹھ ہزار روپے دے کر ٹالنا چاہا یہ الزام بے جا ہے بے شک وعدہ ایک اشرفی فی شیر کا ہی کیا گیا تھا لیکن اس وقت گمان نہ تھا کہ فردوسی واقعی یہ کتاب لکھنے بیٹھ جائے گا اور اس کو اتنا لمبا کر دے گا یہ کتاب جناب حفیظ جیلندری کے شہنامہ اسلام کی طرز پر لکھی گئی ہے فردوسی چاہتا تو بہت تھوڑے صفوں پر ایران کی پوری تاریخ بیان کر سکتا تھا کہ فلان بادشاہ نے فلان بادشاہ کو مارا وغیرہ وغیرہ لیکن وہ اس میں پہلوانوں اور اجدہوں وغیرہ کے قسطے ڈال کر لمبا کرتا گیا بھلا ایک کتاب کی ساٹھ ہزار اشرفیاں دی جا سکتی ہیں بجڑ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے محمود کی ہم تعریف کریں گے کہ پھر بھی ساٹھ ہزار روپے کی رقم فردوسی کو بھیجوائی خواہ اس کے مرنے کے بعد ہی بھیجوائی آج کل کے پبلشر اور قدردان تو مرنے کے بعد بھی مصنف کو کچھ نہیں دیتے ساٹھ ہزار روپے تو بڑی چیز ہیں ان سے ساٹھ روپے ہی وصول ہو جائیں تو مصنف اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے پس ثابت ہوا کہ سلطان موصوف بہت فیاض بھی تھا سوالات سوال نمبر ایک محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ کیا کیے تھے سوال نمبر دو محمود غزنوی نے سترہ حملے کس ملک پر کیے تھے سوال نمبر تین ہندوستان پر سترہ حملے کس بادشاہ نے کیے تھے سچ سچ بتاؤ سوال نمبر چار محمود غزنوی نے ہندوستان پر اٹھارہ حملے کیوں نہیں کیے سترہ پر کیوں اکتفاہ کیا نوٹ سوال نمبر چار ایک تین اور دو لازمی ہیں خاندان غوری غزنوی خاندان کے بعد کسی نہ کسی خاندان کو تو آنا ہی تھا چنانچہ غوری خاندان آیا اس خاندان کا عہد بہت مختصر رہا یہ لوگ اس بات پر غوری کرتے رہے کہ ملک کو کیسے ترقی دی جائے کسی بات پر عمل کرنے کی محلت نہ ملی سلطان محمد غوری اس خاندان کا مشہور اور لیاقت مند بادشاہ تھا ایک تفہہ وہ گکھڑوں کی شورش رفع کرنے ان کے علاقے نوہ راولپنڈی میں گیا اور کسی گکھڑ کے ہاتھوں مارا گیا حفیظ حشارپوری اور رئیس امرووی نے قطعت تاریخ لکھی اگر وہ گکھڑوں کے ہاں جانے کی بجائے ان کو اپنے ہاں بلاتا اور گھر بیٹھے ان کی شورش رفع کر دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا خاندان غلامہ اس خاندان کا بانی مبانی ایک شخص غلام محمد نامی تھا اسی لیے یہ خاندان غلامہ کہل آیا دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس خاندان کے عہد میں بعض بڑی طاقتوں کے نام خط غلامی لکھا گیا چونکہ اس خاندان کے بہت سے آیان سلطنت کی عمر انگریز کی غلامی میں گزری تھی اس لیے بھی اس کو خاندان غلامہ کا نام دیا گیا اس زمانے میں ذاتی اور انفرادی غلامی تو ختم ہو رہی تھی ہاں کسی ملک کا دوسرے ملک کا غلام ہونا مایوب نہ سمجھا جاتا تھا آقا ملک اپنے غلام ملک کو ایرڈ دیتا تھا اپنی فالدو پیداوار بھیجتا تھا تاکہ سمندر میں نہ ڈبونی پڑے اور فالدو آدمی جن کا اس کے اپنے ملک میں کوئی مصرف نہ ہوتا تھا مشیر بنا کر ساتھ کر دیتا غلام ملک کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ نہ ہوتی تھی بس حق نہ حق میں آقا ملک کا ساتھ دینا ہوتا تھا علاوہ ازی غلام ملک اپنے ہاں فولات کا کارخانہ بھی نہ لگاتا تھا خارجہ پالیسی بھی پوچھ کر بناتا تھا بلکہ آقا ملک سے بنی بنائی منگواتا تھا خلجی خاندان اس خاندان نے جتنے دن حکومت کی خود بھی خلجان میں مبتلا رہا قوم کو بھی خلجان میں رکھا اسی لیے اس کو خلجی خاندان کہتے ہیں اس خاندان کے سربراہ کا نام بھی خے سے شروع ہوتا تھا ایک شاعر نے یہ قصیدہ اسی کشان میں لکھا تھا کس چیز کی کمی ہے خاجہ تیری گلی میں گھوڑا تیری گلی میں نتیہ تیری گلی میں اس بادشاہ کے عہد میں فن تباقی کو بہت ترقی ہوئی چرندو پرندو کے لیے یہ دور کچھ اچھا نہیں تھا مرغ و ماہی بادشاہ کا نام سن کر تھر تھر کامتے تھے سودا نامی شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ تڑپے تھا مرغ قبلہ نمہ آشیانے میں اردو کی مشہور کلاسک مکمل مرغی نامہ باتصویر اسی عہد میں تصنیف ہوئی اب تک اس کے ستر ایڈیشن نکل چکے ہیں تغلق خاندان اس خاندان کے سرکاری دفاتر کراچی کے تغلق ہاؤس میں تھے اسی لیے یہ تغلق خاندان کہل آیا انہی دفاتر میں بیٹھے بیٹھے وزرائے سلطنت کو پہلے پہل خیال آیا کہ دار الحکومت بدلنا چاہیے دہلی سے دیوگری چلنا چاہیے اور کچھ نہیں تو تھوڑی تفریحی رہے گی سفر کا بھتہ ہی ملے گا اس منصوبے پر عمل بعد میں ہوا تغلق کا لفظ اغلاق سے نکلا ہے جس کے معنی مشکل پسندی اور مشکل گوئی وغیرہ ہیں ہمارے دوست عبدالعزیز خالد اس دور میں ہوتے تو ملک کو شورا ہوتے ہر وقت خلت فاخرہ زیب تن کیے رہتے یوں خالی بشٹ میں نہ گھومہ کرتے سر فیروز خان تغلق ایک ساندان کا مشہور بادشاہ تھا یہ اپنا رشتہ چنگیز خان سے ملایا کرتا تھا اور کوٹلیں بسایا کرتا تھا چنانچہ فیروز شاہ کا کوٹلا مشہور ہے اس کی تصنیف میں تاریخ فیروز شاہی فیروز اللغات اور چشم دید مشہور ہیں تاریخ فیروز شاہی تاریخ کی کتاب ہے فیروز اللغات ایک لغات ہے اور چشم دید میں بادشاہ نے اپنے وہ حالات لکھے ہیں جو اپنی آنکھوں دیکھے فیروز دغلق کے زمانے میں چیزیں سستی تھیں کم از کم آج کے مقابلے میں آٹا دال بھی بناسپتی گھی بھی پٹرول بھی اے کاش وہ آج بھی زندہ ہوتا اور ہمارا بادشاہ ہوتا لوڈی خاندان اس خاندان کا مشہور ترین بادشاہ سکندر لوڈی تھا اس کو سکندر عاظم کے ساتھ خلط ملط نہ کرنا چاہیے وہ زمانہ قبل از مسیح میں ہوا تھا یہ زمانہ بعد از مسیح میں ہوا بعض کتابوں میں اس خاندان کا نام لوڈی لکھا ہے جس کے معینی لالچی یعنی اقتدار کی لالچ رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیال میں صحیح نام لوڈی ہی ہے اس خاندان کا مورے سے عالی لوڈیانے سے آیا ہوگا جیسے یہ خاکسار آیا ہے یہ خاکسار اپنے آپ کو لوڈی نہیں لکھتا جس کی وجہ خاکساری ہے سکندر لوڈی فیروز خان تغلق کو معذول کر کے برسر اقتدار آیا تھا اتفاق دیکھئے خود اس کے ساتھ یہی ہوا اس کے سپاہ سالان نے اسے تخت سے اتار کر بابور دریائے شور بھیج دیا یعنی ملک بدر کر دیا اور خاندان گندھارا کی بنیاد رکھی خاندان گندھارا کی فرما روائی ایک مدت تک اچھی چلی لیکن آخر سلطنت کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے حتیٰ کہ ملک بائیس خاندانوں میں تقسیم ہو گیا ایسا ہو جائے تو پھر مغل آیا ہی کرتے ہیں چنانچہ آئے سلطنت مغلیہ آئیم کی سوالات سوال نمبر ایک گکھڑوں پر جواب مضمون لکھو لیکن ذرا دور رہ کر یہ خطرناک لوگ ہیں سوال نمبر دو کیا غلامی خاندان غلامہ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی سوال نمبر تین فیروز دو غلق نے فیروز اللغات کیوں لکھی تھی احوال خاندان مغلیہ بابر بابر بادشاہ سمق قند سے ہندوستان آیا تھا تاکہ یہاں خاندان مغلیہ کی بنا ڈال سکے یہ کام تو وہ بہوسن خوبی اپنے وطن میں بھی کر سکتا تھا البتہ پانی پت کی پہلی لڑائی میں اس کی موجودگی ضروری تھی یہ نہ ہوتا تو وہ لڑائی ایک طرف ہوتی ایک طرف ابراہیم لوڈی ہوتا دوسری طرف کوئی بھی نہ ہوتا لوگ اس لڑائی کا حال پڑ پڑ کر ہسا کرتے یہ بادشاہ تزک لکھتا تھا ٹوٹے پوٹے شیر بھی کہتا تھا پیشن گوئیاں بھی کرتا تھا کہ عالم دوبارہ نیست اور دو آدمیوں کو بغل میں داب کر دوڑ بھی لگایا کرتا تھا ظاہر ہے اتنی مصروفیتوں میں امور مملکت کے لیے کتنا وقت نکل سکتا ہے شراب بھی پیتا تھا یاد رہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو مذہبی احکام کا ایسا پاسنا تھا جیسا کہ ہمیں ہے کہ محرم کے عشرہ کے دوران میں شراب کی دکانیں بند رہتی ہیں کسی کو پینی ہو تو گھر میں بیٹھ کر پیئے کابل کو بہت پسند کرتا تھا وہیں دفن ہوا اس زمانے میں کابل شہر اتنا گندہ نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے سوالات سوال نمبر ایک بابر نے خاندان مغلیہ کی بنیاد کیوں رکھی خاندان تغلق یا خاندان موریہ کی کیوں نہیں سوال نمبر دو اگر پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کے علاوہ ابراہیم لوڈھی بھی شریک نہ ہوتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہمائیوں ہمائیوں بادشاہ نظام سکہ کا ہم اثر تھا جو ممتاز مفتی کے ایک مشہور ڈرامے کا ہیرو ہے اور چام کے دام چلایا کرتا تھا بنگال کا صوبہ اس کے تخت نشین ہوتے ہی خود مختار ہو گیا چھے نکات پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی بہار اور گجرات کے حاکم اور راجپوت راجے بھی سرکشی پر آمادہ ہو گئے جے بہار اور جے گجرات کے نارے لگانے لگے بادشاہ کرنسی اور امور خارجہ اور ڈیفنس اپنے پاس رکھ کر مسالحت پر آمادہ تھا لیکن ان میں سے کوئی راضی نہ ہوا ایک شخص شیر شاہ نامی سکنا بہار تو فوج لے کر بھی چڑھ دوڑا ہمائیوں نرم آدمی تھا اس کی فوج بھی نرم دل تھی جہاں شیر شاہ سامنے آتا تھا پیچھے ہٹ جاتی تھی متاثب ہندو مورخی نے اسے شکست سے تعبیر کیا ہے ہمائیوں سیر و تفری کا دل دادہ تھا دلی سے جو نکلا تو راج پتانہ کی سیر کی سندھ کی سیر کی ایران کی بھی سیر کی ایران میں یہ پورے دس سال بیٹھا رہا تاکہ فارسی اچھی طرح سیکھ سکے اور با مہاورہ بول سکے بعد میں امور مملکت شیر شاہ کو سنبھالنا پڑا اسے حکومت کا چند نہ تجربہ نہ تھا بادشاہی ایک خاندانی کام ہے شیر شاہ نے سوائے سڑکیں اور سرائیں بنوانے کوئیں خدوانے چور پکڑنے اور ٹوڈر مل سے زمین کی جمع بندیاں کرنے کے کچھ نہ کیا ہمائیوں کا بیٹا اکبر سندھ کے سفر کے دوران امر کوٹ میں پیدا ہوا تھا اس طلح میں اسے نیا سندھی بھی کہہ سکتے ہیں ہمائیوں کو علم حیت کا بہت شوق تھا جو سائنس کی ایک قسم ہے ایک روز چھت پر کھڑا ستارے دیکھ رہا تھا اترتے میں پاؤں فسلا اور مر گیا انہا للہ و انہا الہی راجعون سائنس بعض اوقات خطنناک اور محلق بھی ثابت ہوتی ہے اسی لئے تو ہمارے بزرگ اس سے چند دان رغبت نہ رکھتے تھے سرف و نہو عروض و منطق اور علوم مجلسی پر تعلیم ختم کر دیتے تھے زمین کا گول ہونا تک اس زمانے کی کتابوں سے ثابت نہیں اور سورج کے گرد چکر لگانا تو خیر اس نے بہت بعد میں شروع کیا سائنس اور ایجادات کے خلاف ہمارے پاس دوسری دریل یہ ہے کہ اگر ہمائیوں کے زمانے میں پانی پائپوں اور نلوں کے ذریعے آیا کرتا تو نہ مشکے ہوتی نہ سکے لہٰذا نہ اکبر ہوتا نہ شاہ جہاں نہ بادشاہی مسجد نہ تاج محل نہ نور جہاں نہ اس کے کبوتر کیونکہ ہمائیوں بغیر اکبر کو پیدا کیے جمنا میں ڈوب گیا ہوتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ سوالات سوال نمبر ایک ہمائیوں چھت پر کھڑا کون سے ستارے دیکھ رہا تھا؟ فلمی ستارے تم کون سے ستارے دیکھ کر پھسلنا پسند کروگے؟ سوال نمبر دو کیا آج کل بھی دو گھڑی کی بادشاہت میں رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے اور چام کے دام چلانے کا رواج ہے؟ سوال نمبر تین کیا ٹونٹی دار نلکے پر سوار ہو کر دریا پار کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر چار سائنس اور اجادات کے خلاف اور مثالیں تلاش کرو اکبر آپ نے ملہ دو پیازہ اور بیربل کے مفروضات میں اس بادشاہ کا حال پڑھا ہوگا راجپود مسوری کے شہکاروں میں اس کی تصویر بھی دیکھی ہوگی ان تصویروں اور تحریروں سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ سارا وقت داڑی گھٹوائے مونچیں ترشوائے اکڑوں بیٹھا پھول سنگتا رہتا تھا یا لطیفے سنتا تھا یہ بات نہیں اور کام بھی کرتا تھا اکبر قسمت کا دھنی تھا چھوٹا سا تھا کہ باپ یعنی ہمائیوں بادشاہ ستارے دیکھنے کے شوق میں کوٹھے سے گر کر جان بھاق ہو گیا اور تاج و تخت اسے مل گیا ایڈورڈ ہفتم کی طرح چونسٹھ برس ولی اہدی میں نہیں گزارنے پڑے ویسے اس زمانے میں اتنی لمبی ولی اہدی کا رواج بھی نہ تھا ولی اہد لوگ جو ہی باپ کی عمر کو معقول حد سے تجاوز کرتا دیکھتے تھے اسے قتل کر کے یا اگر زیادہ رحم دل ہوتے تو اسے قید کر کے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ دن ریایہ کی خدمت کا حق ادا کر سکیں اب ہم اکبری اہد کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں پانی پت کی دوسری لڑائی پانی پت میں اس وقت تک صرف ایک لڑائی ہوئی تھی پانی پت والوں کا اسرار تھا کہ اب ایک اور ہونی چاہیے چنانچہ اکبر نے پہلی فرصت میں بیرو بنگا کے ساتھ ادھر کا رخ کیا ادھر سے ہیمو بکال لشکر جررار لے کر آیا اس کے ساتھ توپیں بھی تھی اور ہاتھی بھی تھے ایک سے ایک سفید گمسان کارن پڑا ہیمو کی جمعیت زیادہ تھی لیکن اکبری لشکر نے تابر توڑ حملے کر کے کھلبلی ڈال دی بعض ہمدردوں نے اس کے جدی وطن سے پیغام بھیجوایا کہ تم اور ہیمو دونوں یہاں تاشقند آؤ سلح کرائے دیتے ہیں لیکن اکبر نہ مانا ہیمو ایک ہاتھی کے ہودے میں بیٹھا روپے آنے پائی کا حساب لکھ رہا تھا کہ اس لڑائی کا مال غنیمت فروخت کر کے کس کاروبار میں پیسہ لگائے نہ کہاں ایک تیر قضا کا بیغام لے کر اس کی آنکھ میں آن لگا اور وہ بے صد ہو کر گر گیا ہیمو بکال کو ہم تاریخ کا پہلا موشد ایان کہہ سکتے ہیں بیرم خان کو حج کروانا بیرم خان اکبر کا اتعلیق تھا اسی نے اس کی پرورش کی تھی اور تخت دلایا تھا اکبر نے تخت پر بیٹھنے کے بعد جب سارے اختیارات قبضے میں کر لیے تو سوچا کہ پہلے اس محسن کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہیے چنانچہ بیرم خان کو بلایا اور کہا خان بابا اب آپ جائیے حج کرائیے کسی کو حج پر بھیجنا خواہ و جانت چاہے یا نہ چاہے بڑی نیکی کا کام ہے اکبر نے اور بھی کئی لوگوں کو ان کے نا نا کرتے ہوئے حج و زیارت پر بھیجا لیکن خود ناگزیر وجوہات اور چند در چند مصروفیات کی وجہ سے کبھی نہ جا سکا بیرم خان حج کو جاتے ہوئے راستے میں قتل ہو گیا لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا تاریخوں میں لکھا ہے کہ اکبر کو اس کے مرنے کی خبر ہوئی تو بہت رنج ہوا ضرور ہوا ہوگا دینِ الٰہی دینیات کی طرف اکبر کے شغف کو دیکھتے ہوئے وزیرِ با تدبیر ابو الفضل نے اس کے ذاتی استعمال کے لیے ایک دینِ الٰہی اجاد کر دیا تھا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پہلے خلیفہ کی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی چڑھتے سورج کی پوجا کرنا اس مذہب کا بنیادی اصول تھا مرید اکبر کے گرد جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ذلِ الٰہی تو ایسا دانہ اور فرزانہ ہے کہ تجھ کو تا حیات سربراہ مملکت یعنی بادشاہ وغیرہ رہنا چاہیے اور تو ایسا بہادر ہے کہ تجھے حلال جرت ملنا چاہیے بلکہ خود لے لینا چاہیے اس کے نام کا وزیفہ پڑھتے تھے اس کی تعریف میں وقت بے وقت بیانات جاری کرتے رہتے تھے پرستش کی ایسی رسمیں آج کل بھی رائج ہیں لیکن ان کو دینِ الٰہی نہیں کہتے اکبر کی حکمتِ عملی اکبر میں تاثب بلکل نہ تھا خصوصاً شادیوں کے معاملے میں کچھ ریاستیں فوجوں سے فتح کی باقی کے راجاؤں کی بیٹیوں کو اپنے حرم میں اور ان کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا آج کل کے سیٹھ اور مل مالک جو ایسا کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ادب کی سرپرستی وغیرہ انار کلی ایک کنیز تھی جس کی وجہ سے شہزادہ سلیم کا اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ تھا اکبر نے اسے دیوار میں چنوا دیا ایک مسلحت اس میں یہ تھی کہ امتیاز علی تاج اپنا مار کا آرہ ڈراما لکھ سکیں اور اردو ادب کے خزانے میں ایک قیمتی اضافہ ہو سکے درباری شاعر نظیری نشاپوری نے ایک بار کہا کہ میں نے لاکھ روپے کا دھیر کبھی نہیں دیکھا بادشاہ نے ایک لاکھ روپے خزانے سے نکلوا کر دھیر لگا دیا جب نظیری اچھی طرح دیکھ چکا تو روپے واپس خزانے میں بھیجوا دیئے نظیری دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا اصل میں نظیری یہ حرکت خانے خانہ کے ساتھ پہلے کر چکا تھا خانے خانہ نے شاعر کی نیت کو بھام کر کہہ دیا تھا کہ اچھا اب یہ دھیر تم اپنے گھر لے جاؤ لیکن اکبر ایسا کچھا آدمی نہ تھا فتوحات اکبر کا دور فتوحات کے لیے مشہور ہے اس کی قلم رو بنگال سے دکن اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی کالنجر میوار اور رتمباؤں کے راجاؤں کو اسی نے زیر کیا تھا حکومت کے آخری دنوں میں قندھار بھی فتح کیا جسے قدیم زمانے میں گندھارہ کہتے تھے جب لوگوں نے احتراز کیا کہ کیوں فتح کیا تو بادشاہ کو بیان دینا پڑا کہ میں نے نہیں کیا ہاں شہزادہ سلیم نے شاید کیا ہو سو وہ میرے کہنے میں نہیں سوالات سوال نمبر ایک پانی پتھ کی دوسری لڑائی بھی پانی پتھ ہی میں کیوں ہوئی کہیں اور کیوں نہیں ہوئی سوال نمبر دو اردو ڈراما وغیرہ کے فروغ میں حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے سوال نمبر تین تم انپر رہ کر اکبر بننا پسند کرو گے یا پڑھ لکھ کر اس کا نورتن اکبر کے نورتن اکبر انپر تھا بعض لوگوں کو گمان ہے کہ انپر ہونے کی وجہ سے ہی اتنی امدہ حکومت کر گیا اس کے دربار میں پڑھے لکھے نوکر تھے نورتن کہلاتے تھے یہ روایت اس زمانے سے آج تک چلی آتی ہے کہ انپر لوگ پڑھے لکھوں کو نوکر رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے اس پر فخر کرتے ہیں ان نورتنوں کا حال ہم نیچے لکھتے ہیں راجہ ٹوڑر مل موتی منت دولہ مدد الملک راجہ ٹوڑر مل اپنے زمانے کا بڑا لائک آدمی گنا جاتا ہے اکبر کا دیوان ہونے سے پہلے یہ راجہ راجگان مہاراجہ سامگڑ کی سرکار میں رہ چکا تھا اور اپنی وفاداری میں اب بھی ایسا راسخ تھا کہ جب تک علی صبح اشنان کر کے مہاراجہ موصوف کی مورتی کو ڈنڈوت نہ کر لیتا تھا کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا تھا اس کی کوشش تھی کہ اکبر اس کے ولی نعمت سے دوستی رکھے کسی اور سے نہ رکھے لیکن بعض لوگ راجہ سامگڑ کو اچھا نہ سمجھتے تھے مثلاً ظلف خارد دولہ خانے خانہ راجہ ٹوڑر مل نے بادشاہ کے مزاج میں دخیل ہو کر خانے خانہ کو معزول کروا دیا بعض کہتے ہیں کہ بدل ہو کر خود ہی چھوڑ گیا چند عمرہ کو تو راجہ ٹوڑر مل نے ملک بدر بھی کروا دیا راجہ ٹوڑر مل حساب کتاب اور جوڑ دور کا ماہر تھا اس کے دور میں ملک نے اقتصادی طور پر بڑی ترقی کی بادشاہ کے عزیز اس کے سائے آتفت میں دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو گئے جو چیز قبل عزیز ایک روپے میں ملتی تھی راجہ ٹوڑر مل کی خوش تدبیری کے باعث بازار میں چار روپے میں ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہونے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا میار زندگی بڑھتا چلا گیا سنبھالنا مشکل ہو گیا اکپر نے ٹوڑر مل کو منصب پنچ ہزاری دے رکھا تھا لیکن وہ موقع مناسب دیکھ کر دوبارہ سام گھر چلا گیا راجہ راجگان نے اس کی خدمت کے اعتراف میں اسے عہدہ بست ہزاروی سے سرفراز کیا خانے خانہ خانے خانہ کے خطاب ذلف قار الدولہ کا رکھتا تھا اکپر کا سب سے کم عمر وزیر تھا ذہین اور خوش تقریر اکپر اسے بہت عزیز رکھنے لگا اور باہر کی ولایتوں سے ہر طرح کی معاملت اس کے سپرد کر رکھی تھی ٹوڑل مل کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ خانے خانہ کا میلان مہاراجہ سام گھر کے بجائے فخفور چین کی طرف زیادہ تھا آخر نورتنوں کے حرقے سے نکل وا کر دم لیا کہتے ہیں کہ پانی پت کی دوسری لڑائی کے سلسلے میں بھی بادشاہ سے خانے خانہ کے اختلافات ہو گئے تھے اکپر ہیمو بقال سے صلح پر امادہ تھا خانے خانہ اس کا مخالف تھا خانے خانہ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ عمرہ بڑی بڑی جاگیروں پر قابض ہوں یا علماء جائدادے بنائیں اسی لیے دربار کے علماء بھی اس سے ناراض ہو گئے تھے اور اس کے عقائد میں نقص نکالنے لگے تھے خانے خانہ نے بدل ہو کر پرچہ میں بغاوت بلند کیا تو لاکھوں لوگ اس سے آ ملے لیکن اس میں رعوسہ اور خاندانی امیر بہت کم تھے زیادہ تر عام دقتے کے آدمی تھے خانے خانہ اپنا دربار پیپل کے ایک درخت کے نیچے لگاتا تھا اس لیے اس کے حامی بھی پیپل والے مشہور ہوئے اب الفضل اکبر کا یہ وزیر ابا تدبیر صحیح معنوں میں رتن تھا بہر علم کا گوہر یکتہ رموز مملکت کے علاوہ عدب و انشاء میں بھی درزگہ کامل رکھتا تھا کہتے ہیں کہ بادشاہ کو دینِ الٰہی کے راستے پر یہی لایا پرچہ نویسوں کو یہ ہدایت تھی کہ کوئی بات بادشاہ کے خلاف نہ لکھیں ہاں تعریف کرنے پر کوئی بابندی نہیں دسویں سنِ جلوس کے دھوم دھامی جشنِ مہتابی کا سہرہ بھی مورخین اب الفضل ہی کے سر بانتے ہیں اسی نے بادشاہ سے اس کی دزگ لکھوائی جس کی دھوم فرہنگستان سے جاپان تک ہوئی ملہ عبدالقادر بدعیونی کا کہنا ہے کہ اب الفضل نے خود لکھ کر دی بادشاہ کو کہاں لکھنا آتا تھا واللہ عالم موسیقی